آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں افتار کے لئے بہت زبادر سی ریسپی ہے اور بہت قویقلی بن جاتی ہے اور بڑے کیا اور چھوٹے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے تو جلیں جی جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے روسٹڈ چکن جس کی ڈیٹیل آپ کو میری اس ویڈیو میں مل جائے گی اس کو ہم نے ریشے کر لینا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کر لینا ہے اس طرح ہم نے اس کو یوز نہیں کرنا یہاں پہ سارا جگن ہو جکے ہے اب ہم نے اس میں اپنی باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے میں اس میں کھیٹا ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے بلکل چھوٹے سائز میں کٹنگ کر لیا اتنی سائز کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے زیادہ سائز آپ نے نہیں رکھنا تھوڑی سی میں نے اس میں بنگو بھی یوز کی ہے اس کو بھی آپ نے بری کٹنگ کر لینا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑی سی سائز ایڈ کرنی ہے تو ایسا میں نے اس میں نمک ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی کالی میریٹ ایڈ کی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اب ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے یا اگر آپ کو کیچپ پسند ہے تو آپ اس میں کیچپ ایڈ کر دیں کسی بھی برینڈ کے آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹیسٹ پسند ہے چلی کارلک یوز کر لیں چلی سوس یوز کر لیں جو بھی یوز کر لیں یا اگر آپ چاہیں تو تھوئی سے بیچ میں سویہ سوز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سویہ سوز نہیں یوز کی ٹھیک ہے مایونیز آپ نے مست یوز کرنی ہے مایونیز کے بینے اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے اس میں نمک میرچ اور مایونیز مست ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز اس میں سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اوکی جی یہاں پہ ہمارا مکسر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھنے میں ہی اتنے مزے کا لگ رہا ہے اگر آپ اس کے سینویچ بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت مزے دار ہے بہت سیمپل سی ریسپی ہے اس کو آپ نے لازمی فولو کرنا ہے اور افتاری میں آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے اور کومنٹس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک شوارما بریٹ لے لینی ہے میں نے بزار سے شوارما بریٹ لیتی آپ جائیں تو اسے گھر میں بھی ایزیلی ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اسے سینٹر سے کٹ کر دینا ہے اور آگے آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کیا ہی زبردست افتاری کے لیے ریسپی تیار ہوگی اس طرح سے اس کے دو پیس بہت اچھے طرح سے ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم ایک پیس لیں گے اور سینٹر سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو اس کے کنارے ہیں وہ کٹ نہیں ہونے چاہیے جس ہم نے سینٹر سے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے فیلنگ کر دینا ہے اوکے جی یہاں پہ ہماری دونوں شوارما بریڈ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو گریل کرنا ہے اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو آپ اس میں بھی گریل کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس سینٹر میں کر ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس میں آئلنگ کروں گی آئلنگ ماست ہے کیونکہ ہم نے بریڈ پہ آئل نہیں لگایا تو اس لیے ہم اب اس میں آئل اچھے سے لگا دیں گے اوپر نیچے ہم نے دونوں سائٹ سے اچھے سے اس میں آئل لگانا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس میں گریل کر لیں گے تین منٹ کے بعد آپ کے بریڈ بلکل ریڈی ہو چکی ہوگی اب ہم نے اسے سینٹر سے کٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اسے کسی بھی جیس کے ساتھ کسی جڈنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں افتاری کے لیے بہت ہی بیسٹ اور کھوک ریسپی ہے اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے دیں انشازت دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ